اسلام علیکم ایویون میرا نام حارس ہے آپ سب ہوتٹر پاکستان افیشل دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو نیدر اپی سوڈ ابھی میں موجود ہوں میکلوڈ روڈ پہ ریوو ایلیکٹرک موٹر سائیکلز کے شو روم کے اوپر باہر شور کافی زیادہ ہے اندر چلتے اور آپ کو ساری سٹوری سناتے ہیں اس کی سو گائز فائنلی ہم لوگ موجود ہیں ریوو ایلیکٹرک موٹر سائیکلز کے فلاکشپ سٹور کے اندر یہ ان کا میکلوڈ روڈ والی آوٹلٹ ہے اور یہ ایک ایسا برینڈ ہے جو کہ بہت نیا ہے پاکستان کی آٹو موبیل ای وی انڈسٹری کے اندر بچ دیئر ایکشلی یو نو کمیگ اپ کوئیت سپیڈلی اور دوسری چیز جو ہے ان کے جو ویرینٹس ہیں انلائک ایدر کمپنی جہاں پہ آپ کو صرف سکوٹر سے نظر آتے ہیں یہاں پہ آپ کو موٹر بائک بھی نظر آرہا ہے اور ایک اور بڑا موڈرن سٹائل کا میکسی سکوٹر ٹائپ چیز ہے اب سین یہ ہے کہ اس برانچ کے اوپر فیلحال صرف ان کے یہ دو ویرینٹس جو سی جیرو تری اور ای زیرو ون یہ ڈسپلیڈ ہیں اور ایک ان کا ای زیرو ون بار ٹیسٹ رائیڈ کے لیے بھی کھڑا ہوئے ہیں ابھی ہم تھوڑا کلوزلی ان کو ابزورف کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ ویڈ دا سی جیرو تری اب سی جیرو تری میں جو آپ کو سپیسیفیکشن سب سے پہلے نظر آرہے ہیں بہتر وارٹ پینتیس امپیر آرٹس کی گریفین بیٹریز ہیں اس کے اندر گریفین ایز وی آل نو کہ لیتھیم اور لیڈ ایسٹ کے بیرز میں جو سب سے ایک بہتر آپشن ہے جو کہ سستی بھی ہے اور اچھی بھی ہے وہ گریفین کی بیٹریز ہوتی ہیں دو ہزار وارٹ کی موٹر ہے اس کے اندر تو یہ سکوٹر مجھے لگتا ہے بہت کوئی کونے والا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کے کنٹرولرز کی بات کرو تو ٹویلٹ ٹیوپ تھرٹی ایمپیر ویکٹر بیس کنٹرولرز میں لگا ہو ہے ٹائرز اس کے اندر فرنٹ اور ریئر پہ ایک سو دس ستر بارہ کے ٹائرز ہیں بریک فرنٹ پہ ڈسک ہے بیک پہ بھی ڈسک ہے پلس یہ ایک ایسا سکوٹر ہے جو کمبائنڈ بریکنگ سسٹم کے ساتھ آئے آپ ایک بریک مارتے ہیں دوسری بریک آٹومیٹکل ہی لگ جاتی ہے ہلکی ہلکی فرنٹ پہ اور ریئر پہ فرنٹ پہ آپ کو ٹیلسکوپک فوکس ملتے ہیں جو کہ ہیڈرالک ہیں ریئر پہ آپ کو سوئنگ آم ٹائپ سسپنشن سیٹپ مل جاتا ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ یہ ڈیفرنٹ کلر اوپشنز کے اندر اویلیبل ہے اب ذرا جو ٹیپکلی سکوٹر کو چیک کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس کا جو ڈسپلی ہے وہ بڑا زبردست ہے میں آپ لوگوں کو دبارہ دکھاتا ہوں ایک دفعہ ایک تو سائز کافی بڑا اس سکرین کا اور ریوو کے جو سکوٹرز ہیں ان میں اچھی چیز ہیں بیٹری تو ہمیں نظر آ رہی ہے ایمٹی سے لے کے فول تک بٹ ریل ٹائم میں آپ کو بیٹری پرسنٹیج بھی نظر آ رہی ہے کہ 90% یہ شارج ہے اور باقی جو اس کی مطلب لائک اوورال دیکھنے میں اس کے جو کنٹرولرز ہیں جو اس کی سوچ گئر اسیمبلیز ہیں وہ بھی یونیکلی ہینڈل پر نہیں لگی ہوئی اس پورے کلیسٹر کے اندر فٹ ہوئی ہوئی آ کی پہنچ میں ہی ہے بٹ لگی یہاں پہ ہوئی ہے ٹھیک ہے دیس ہے اس ایکشلی قوائٹ نائس اور یہ دوہزار بوڑ کی موٹر ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں بریک دباتے ہو اس کے اندر ریجن بھی ہے یہ ریجن بھی کرتا ہے اب بھی میں آپ کو یہاں سے کر کے دکھاتا ہوں یہ ریجن ریٹنگ بیٹری کی کا جو میں کیلنے میں ہوتا ہے پانچ پرشنٹ کے قریب وہ پاور بنا گے آپ کی سسٹم کے اندر ڈالتی ہیں باقی بیسک ہے جیسے ریگلر سکوٹرز ہوتے ہیں باٹ یہ ایک اچھی بریننگ کے ساتھ آیا ہے اس کے اندر آپ کو لک ان لاک اور علام کا فنکشنل مل جاتا ہے آپ اس کو یہی سے لک ان لاک اور آن بھی کر سکتے ہو یہ آپ کو کچھ فیچر ملتا ہے دیکھیں ابھی یہاں سے اس کو چابی سے آن کیا اور وہ آن ہو گیا وہاں پہ لائک وائز آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہو چابی سے آپ اس کو پریس کرو گے اور یہ بند ہو گیا اور یہاں پہ ایک بڑے مزے کی چیز ہے جو کہ یہ سلوٹ ہے آپ اس کو اوپر کریں گے یہاں پہ آپ کو چارجنگ کی ساکٹ بھی مل جائے گی آپ اس کو چارج بھی کر سکتے ہیں اور سکوٹر کو جب خود آپ نے شارج کرنا ہوگے تو خود بھی آپ اس کو یہاں سے چارج کرو گے اوپر آپ کو یہ جو انپٹ کا نظر آ رہا ہے یہ اس کی چارجنگ کے لیے ہے باقی اس کے علاوہ ایک کبھی سپیس یہاں پہ دی ہوئی ہے اس سائیڈ پہ بھی ایک چھوٹی سپیس دی ہوئی ہے انہوں نے اور یہاں پہ آپ کو ہی بھی اپنا لگج وغیرہ رکھ سکتے ہو اثر دین دارڈ اٹس پریٹی بیسک اسی طریقے سے کھلتا ہے جیسے سارے ریگلر سکوٹرز کھلتے ہیں آپ کے اس کے اندر اچھی چیز ہی ہے ریوو کا اپنا آپ کو ایک اونرز منول مل رہا ہے آپ کو چارجر مل رہا ہے اس کا اور اس کے ساتھ آپ کو اس کے ریل بیو میررز مل رہا ہے پلس یہ سیڈ کے کبر اورٹ مجھے جو چیز اچھی لگ رہی ہے کہ اس کا یہ جو ٹب ہے کافی بڑے سائز کا ہے اور اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ہلمٹ بھی آرام سکون سے آ جائے گا اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں آ جائیں گی چیٹ کی جو قوالٹی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اور اگر میں آپ کو تھوڑا کلوزلی دکھاؤں تو اس کی یہ جو موٹر لگی ہوئی ہے سنرا اس کا برینڈ کا نام ہے ایویز کے اندر یہ برینڈ بہت زیادہ پاپلر ہے اور دو ہزار وارٹ کی بیل ڈی سی برشلس موٹر ہے اچھے ہیں بہتے ٹائز لگے ہوئے ہیں اس سسپنشن ہے یہ بھی ایڈیسٹیبل ہے تیل سیکشن جو ہے اس کوٹر کا وہ ابھی تھوڑا ٹائٹ کھڑا ہوئے اس کو تھوڑا ساگے گرتے ہیں اور آپ کو اس کا ایک کمپلیٹ 3.60 بھی دکھاتے ہیں آل ان ہال دو سی جیرو 3 اس ایڈیسٹی بھی دکھاتے ہیں اور اگر ہم اس کی پرائیس کی بات کر لیں تو تھوڑی سی سٹیپ ہمیں ضرور لگے گی تین لاکھ پچ پنہ زار روپے بہت ای تینک کمس بھی آل سورٹس آف وارنٹیز بات میں جب ہم اس کو چلائیں گے تو اس بارے میں آپ کو بتا سکیں گے ڈیٹیل سے ابھی جو دوسرا ویرینٹ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھنے میں یہ تھوڑا آپ کو یادی ہے ریوبن کی طرح لگ رہا ہے اس کا جو ڈیزائن ہے اس میں انڈیکیٹرز جو ہیں وہ سیپریٹ ہیں یہاں پر دیئے ہیں میں آپ کو اور یہ ان کا ایک ایکانومی موڈل آپ اس کو کہلو یہ انٹری لیول موڈل کہلو دو لاکھ دس ہزار روپے اس کی قیمت ہے باتر وارٹ 26 امپیر آج کے گریفین کی بیٹری کے پیکس استعمال کرتا ہے دس انچ کے ٹائرز ہیں اس کے اندر دونوں اور باقی اس کے جو کنٹرولرز ہیں وہ بیڈے چھے کالٹی کے اس میں لگائے گے ہیں فرنٹ انڈریڈ پر ڈسک بریکس ہیں فرنٹ پر ٹیلیسکوپک فوکس ہیں بیک پر آپ کو سونگ آم بیسٹ سسپنشن مل جاتی ہے اب یہ ایک ایسا سکوٹر ہے جو کتوڑا ایکانومی کو مدے نظر رکھتے بے بنایا گیا اور اس میں بھی yet again آپ کو ریال تائم بیٹری پرسنٹیج شو ہو رہی ہے کہ یہ ایٹی سیون پرسنٹ پر ہے بھی اور اس کے دو موڈز ہیں موڈ 1 اور موڈ 2 اور پلس یہ بھی ریجن کے ساتھ آتا ہے سو دس ایس آلسو ایس آلسو ایس آلسو ایس آلسو سکوٹر اور باقی اس کی سپیس وغیرہ دیکھ لیتا ہے کہ کیسی ہے سپیس اس کے اندر ایڈیویٹ ہے اس سکوٹر کے حساب سے اس کے اندر بھی کافی تب جو ہے وہ کافی گہ رہا ہے تو آپ اس میں کھیلمنٹ بھی ڈال سکتے ہو باقی چیزیں بھی ڈال سکتے ہو یہ اس کا آپ کو بریکر دیا ہے اس کو آپ بند کر سکتے ہیں اگر آپ نے کافی دیر کے لیے اس کو کھڑا کرنا ہے پلس ایک اور چیز جو کہ یہ لگیج باکس ہے اس سے پہلے ہم لوگوں کو اتنا یہ نارملی نظر نہیں آتا اس کے اندر آپ ہلمٹ رکھو سبزی رکھو علو بیاد رکھو کچھ بھی رکھو سو دس ایڈیویٹ بینگ پریکٹیکل پریکٹیکالیٹی کے اعتبار سے بڑا مزیدار لگ رہا مجھے ان کی تیسٹرائیڈ بھی ایویلیبل ہے اگر آپ تیسٹرائیڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کے شوروم کو وزٹ کر سکتے ہو وہاں پہ آکے آپ ان کی تیسٹرائیڈ لے سکتے ہو and you can make your decision as well باقی جیسے جیسے مجھے مزید ڈیٹیلز پتا چلیں گی میں ان کی پی آئیے روڈوالی برانچ بھی وزٹ کروں گا تاکہ میں ان کے باقی جو ویڈینٹس ہیں جو موٹر سائکل چیپ میں ان میں میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں تو وہ بھی آپ لوگا دکھائیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ لوگا پسند آئی ہے تو ڈسکرپشن میں ان کے فیس بک کا لنک ہے پسند آئی ہے اگر آپ لوگا پسند آئی ہے موسیقی 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 موسیقی